ڈاکٹر صاحب جو ہمارے ویسے پاکستان میں سچویشن ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینے کو منسلک کر دینا اسوسییٹ کر دینا اس اوینس سے یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کیونکہ ہم مجھے میں اپنے بچپن سے میں اپنے کالیس سے میں نے شوز شروع کیے آپ کے ساتھ بھی میں نے شوز کیے اور آج بھی ہم اس پر شو کریں اور ابھی بھی ڈاکٹر صاحب وہی چند سوالات جن کے جواب آج بھی لوگوں کو پتا نہیں ہم کب سے پوچھ رہے ہیں اگر میں اپنی جرنی بائی سال کی دیکھوں تو پہلے تو دس سال یہ تھا جی کہ ہم کسی لیبل پہ اس ایشو پہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ انفرشنیٹلی بریس کورڈ اور ویمن سیکشویلیٹی اور وہ جو ہماری سوسائیٹی کے جو ٹیبوز ہیں ان کو لے کے ہم کسی ایشو پہ اس ایشو کو لے کے کئی بات ہی نہیں کر پاتے تھے پھر آہستہ آہستہ بات کرنے شروع کی اچھا اب اس دفعہ میں نے جو ہمارے اویرنس سیشنز ہوتے ہیں ان پہ میں نے جا کے لوگوں سے کچھ کینڈرڈ سوال کرنے شروع کیے کہ اگر پڑی لکھی لہور میں ہیں یا کراچی میں پڑی لکھی سو خواتین کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تو میں نے جب ان سے یہ سوال کیے مختلف سیشنز پہ کہ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنوں نے اپنا میموگرام کریا ہے تو اچھا 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 وہ ابھی بھی شاید لوگ مدھر ٹھیک ہے یہ اب جنرلی یہ ہے کہ لوگوں کو پنک ریبن کا پتہ ہے لوگوں کو یہ پتہ ہے پنک ریبن بریس کینسر پر کام کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو خود کتنا رسک ہے ہم جیسے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کہ جی نہیں یہ تو یعنی کہ ہم ڈینائل میں ہیں ورنہ کبھی کو بہت ہے کہ ہم شاید اتنے لیزی ہو جگے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اچھا پھر ایک اور جو بڑا ہی ایک ڈسٹربنگ انیلیسز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ پڑے لکھے لوگوں سے جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان میں چینج جلدی آنی چاہیے تو مائے سرپرائز پڑے لکھے لوگوں میں جو چینج ہے وہ اور زیادہ سلو ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ آپ کی جان لے لے گی اور آپ صرف اس کو اس لیے ڈیلے کرتے رہیں کہ نہیں نہیں کسی کو پتا نہ لگ جائے یہ بیماری ہے آپ کو جس طرح کسی بھی انسان کو جسم کے کسی بھی حصے میں کچھ بیماری ہو سکتی ہے ایک بیماری ہے یہ کوئی خدا نہ خамستہ یہ کو آپ نے کچھ آپ کی گلتی نہیں ہے کہ آپ کو بیس کینسر ہو گیا آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جسے آپ کو بیس کینسر ہو گیا لیکن یہ کہ وہ اور نہ کوئی اللہ کا عذاب ہے آپ پہ جیسے ہم نے کووٹ میں بھی دیکھا تھا لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے تو یہ بہت نیک ہے ان کو کووٹ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو اور دوسری بات اب ڈاکٹر صاحب میں پڑھ بھی رہی تھی اب تو ینگ لڑکیوں میں بھی پہلے کہتے تھے چالس کے بعد چانسز ہیں تیس سال میں لڑکیوں کو بڑی علامنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بریس کینسر کی جو ایوری جیج ہے وہ پچھ پن سال پاکستان میں بریس کینسر کی جو ایوری جیج ہے وہ پینتیس سال ہے بٹ ہیونگ سیڈ دس اب ہم کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو سکسٹین ایٹین نائنڈین یئرز کی ایج میں لڑکیوں کو بریس کینسر ہو رہا ہے کہ جو کہ اگین ایس ویڈی علامنگ بات ہے ہم ایسا کیا کر رہے ہیں کہ ہم اتنے خوفناک طریقے سے تمہارے نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں اور ہماری چھوٹی ایج میں بھی آرہ رہا ہے بریس کینسر لیکن ہمارے ساتھ نیوٹریشنس بھی ہیں لیکن ابھی تک جیسے فر ایگزامپل ہے کہ انڈیا میں ایک سٹیڈی ہوئی کیونکہ انڈیا میں لندن میں انہوں نے کیونکہ وہاں پہ انڈیا اور پاکستانی کافی ڈائس پر ہے تو انہوں نے کپیر کیا انڈیا اور پاکستانی خواتین کو کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی خواتین میں بریس کینسر زیادہ ہے اور انڈیا میں کمی ہے جیسے رسک جو پاکستان میں 1 in 9 انڈیا میں جو رسک ہے 1 in 22 یعنی کہ تین گناہ کا فرق ہے مسالے بھی کیونکہ اگر مسالوں پہ بھی کسور وارن کو ٹھہرے ہیں تو مسالے ان کی ہم سے زیادہ بلکہ سٹرانگ ہیں بہت سے جو انہوں نے یہ بہرحال کنکلوڈ کیا کہ جو ہماری ایٹنگ حیبٹس ہیں وہ مطلب دیکھیں جیسے انڈینز جو ہیں وہ مور ویجیٹیرین ہیں اور ان کی جو فوڈ جو ہے اچھا پاکستان پھر ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایف ڈی اے نے امریکہ میں بہت سارے ایسے انگریڈینٹس جو فوڈ میں یوز ہوتے ہیں ان کو ریسرچ کے بعد بین کر دیا جو کینسرس ہیں ڈیوی ایچو کی بہت ساری ریسرچ ہیں جن میں انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی ایڈینٹیفائی کی ہیں جو کینسرس ہیں برد انپورچنیٹلی وہ چیزیں آج بھی اگر آپ اپنی کوئی بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں ان کے لیبل دیکھیں تو ان کے اوپر وہ چیزیں یوز ہو رہی ہیں پھر اس کے علاوہ یہ کہ لیبل کون پڑھتے ہیں سب آپ کو پتا یہ ہمیں تو کھانے سے مطلب ہے تو وہ لیبل کس نے پڑھا ہے ہم مطلب ہے ہم نے کوشش کی ہم نے سپریم کورٹ سے سو موٹو کرایا کہ جو یہ جو سٹیروائٹس کا انجیکشن لگتا ہے جانور کو جس سے دودھ زیادہ لیا جا سکتا ہے اس کو بین کرایا گیا بٹ وہ آج بھی یوز ہو رہا ہے اب وہ ایسا دودھ جو ہم پی رہے ہیں جو جو اس انجیکشن سے ہے جو سٹیروائٹس وہ ہیمن ہیلتھ کے لیے تو نقصان دے ہے وہ فیمل ہیلتھ کے لیے تو بہت ہی نقصان دے ہے کیونکہ وہ ہرمونل ایم بیلنس کریٹ کرتا ہے ہرمونل ڈاکٹر صاحب یہ چوزوں کو انجیکشن لگتا ہے جس میں یہ چوزہ تقریباً چالیس کے اندر اتنی بڑی ککڑی بن جاتا ہے تو دیکھیں یہ جو خوراک میں جو بھی سٹیروائٹس اور ہارمونز استعمال ہو رہے ہیں جو بھی ایسی آرٹیفیشل چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جنیٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ دیکھیں نا کہ جی وہ جلدی جلدی سے ہر چیز گرو کر کے اور وہ ایٹس ریڈی ٹو یوز تو یہ یہ جو سب کچھ ہے یہ ہماری ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ اس کے اثر ہو رہا ہے اور دیکھیں کیونکہ خواتین میں خاص طور پر یہ سٹیروائٹس اور ہارمونز ہیں ان کا خواتین پر خاص طور پر کیونکہ ہارمونل ایم بیلنس اگر آپ دیکھیں پچھلے بیس پچھ سال میں خواتین میں جنرلی جو ہے انفرٹیلیٹی پی سی او ایس اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہیں ہارمونل ایم بیلنس جو ہے وہ ایسٹروجن لیول کو افیکٹ کرتا ہے ایسٹروجن جو ہے وہ ڈریکٹلی لینڈ ہے بریس کینسر سے اور میں ایک اور آپ کو اگر خوفناک سٹیٹسٹک بتاؤں جو لیٹسٹ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں سوک کینسر کے پیشنٹ ڈیاگنوز ہوتے ہیں اس میں صرف پچاس صرف بریس کینسر ہیں یعنی یہ سو ہائی سو راہر دین یوں گوئنگ آہیڈ ویڈ آل او دیس کہ جی اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آسکے on the other hand ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بڑھتا جائے رہا اور پھر دیکھیں جو lifestyle ہے نا lifestyle بھی pick and choose نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جی میں تو کھاتا ایسے ہوں بات یہ اچھ اس complete thing آپ رات کو دو بجے تک جاگتے رہتے ہیں تو آپ آپ کی sleep آپ کی physical activity آپ کی mental health اپنا تھوڑے سے جو game ہے نا وہ سمجھ سے بار ہوگی ہم نے ایسے سے لوگوں کو heart attack ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے زندگی میں نہ کوئی steroid کے استعمال کیا ہو وہ walk بھی کرتے ہیں سب چیزیں کرتے ہیں پھر میں نے ایسے خواتین کو breast cancer ہوتے ہوئے دیکھا جنہوں نے زندگی میں نہ کبھی plastic کے برتنوں میں کھانا کھایا ہو وہ fresh کھانا بھی کھاتی ہیں وہ دن میں جو پکایا اسی دن کھانے بھی حقیم رکھتے ہیں وہ فریج والی تو کوئی چیز کھاتی بھی نہیں ہے جم بھی کرتے ہیں پر سٹل یہ چیزیں بڑھتی جالی تو کیا کوئی ابھی تک ریسرچ میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے کیسی کیا چیز ہے تو اندر genetically ایسی problem آ رہی ہے کہ آپ کے اندر کے پرانے ہیں اگر ہم بات کریں کہ جیسے breast feeding ہے اس سے risk factor کوئی تقریبا کوئی five to seven percent کام ہو جاتا ہے اچھا جنیٹک جو ہے کہ اگر آپ کی family history ہے اور family history میں بھی خاص طور پہ کہ اگر آپ کی والدہ خالہ پھو پھو دادی نانی یہ یعنی کہ جو بالکل آپ کے first blood relation اگر ان میں ہو تو اس سے تقریبا کوئی almost ten percent risk جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن اس کے لیے بھی کووٹ کے بعد آپ نے دیکھے کچھ چیز کچھ trigger بھی ہوئے ہیں اچھا یہ بھی ایک بالکل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جو i think generally بھی اگر آپ کووٹ کے بعد دیکھیں تو بیماریاں مطلب آپ کو بہت young age میں کارڈکہ ریسٹ مطلب تیس سال کا لڑکہ بھی مطلب تو i think کہ وہ بھارل ابھی تک اس کا effect جو ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کی ویکسین کا کوئی effect چل رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ کووٹ کی بھی اس نے بھی ہماری ہیلتھ کو accelerate کیا تورڈز ڈیٹیریریشن جو ہے یہ جو جنیٹک ہے اب اس میں بھی جو ہے وہ بریکہ ون بریکہ سکس جینز کی ٹیسٹنگ پاکستان میں ہو رہی ہے مطلب ہے وہ اگر آپ وہ کروا لیں خاص طور پر بریکہ ون بریکہ ٹو تو اس سے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے جو رسک ہے وہ خدا نہ خواستہ ٹرانسفر نہیں دیکھیں جو ایک طرف تو یہ کہ اور یہ مجھے بتائیں جو بریکہ ون بریکہ ٹو ہے یہ must be expensive test not really اب تو پہلے تو یہ بہت ساری لیبز اس کو باہر سنگاپور سے کراتی تھی اب تو بلکہ ابھی پینکربن نے پنجاب یونیورسٹی کا سینٹر فور مولیکلر بیولوجی کے ساتھ ہم نے یہ شروع کیا ہے بلکہ ہم تو جو نون افورڈنگ پیشنٹ ہیں ان کے لیے فری ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں تو سب مجھے بتائیں میں نے بہت سارے بریس کیانسر کے کیسز میں ایسا دیکھا کہ ٹھیک ہے آپ ایک اینویل چیک اپ تو ہوتا یہ لیکن اس کے بعد بریس کیانسر سے تو چلو کیور مل جاتا ہے لیکن اس کے بعد وہ کیانسر ٹراول کر کے میں دیکھنیوں لوگوں کی لیور کو افیکٹ کر رہا ہے لوگوں کی وہ سپائن میں چلا گیا ہے یہ کتنے چانسز ہوتے ہیں دیکھیں یہ اگین کیونکہ سٹیجز ہیں اگر تو اس کو فرس ٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیا ہے پھر تو دیکھیں جو ٹریٹمنٹ ہے اس ویری سیمپل لیس پین فل اینڈ لیس ایکسپینسیو اور اس کے جو ری پرکشن ہے وہ کام ہے بٹ مطلب ہے ابھی بھی انفرشنیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو پیشنٹس ہیں وہ تھرڈ سٹیج پہ آتی ہیں اچھا تھرڈ سٹیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ نائنٹی پرسنٹ چانسز یہ ہیں کہ وہ باڈی کے ایک سے زیادہ پارٹ میں ٹریول کر گیا ہوگا اس کی وجہ سے پھر جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے تکلیفتیں ہو جاتی ہے جس میں کہ اب کیمو تیرپی ہے اگر اگر ایک تھرڈ سٹیج کا جو پیشنٹ ہے اس کو کم از کم پندرہ کے قریب جو ہے وہ کیمو کی سائیکل تو منمم لگوانی پڑیں گی اور پھر یہ کہ اس میں کیونکہ وہ جو پھیلا ہوا ہے وہ آیا بونز میں چلا گیا ہے وہ لنگز میں چلا گیا ہے وہ پھر اور زیادہ ڈیفیکٹی کیونکہ ہر پارٹ میں اپنی آڈینس کی اجازت سے تھوڑا سوال میں پوچھنا چاہوں گی پوچھنا چاہوں گی ہم نے دیکھا کہ جب بریس کینس میں جب آپ ایک سرجری سے گزرتے ہیں اور آپ کی بریس ریموف کی جاتی ہے پھر آپ دوبارہ سے بریس فارمیشن کی طرف اگر چلے جاتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ آف کورس آپ کی جو باڈی چینج ہوتی ہے اس کے اپنے ایک امپاکٹ ہوتے ہیں سو بہت سے لوگ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم اسی وقت جو ہے وہ ایک اور آپ کی سرجری ہو جائے اس میں آپ کی بریس فارمیشن جو ہو جائے وہ جو فارمیشن ہوتی ہے وہ کتنا اس کیس کو خراب کر سکتی ہے بیکنہ ہم نے تو انجلینا جولی کا سونا تھا تاکہ ان کو ریس پہ تھی اور انجلینا کی وجہ سے یہ بریکہ ون بریکہ ٹو پاپلر ہوا کیونکہ اس کو ریس جو تھا وہ بہت ہائی تھا تو اس نے تو کہا کہ جی اس کو ریموو بھی اب اس پہ بھی بہت ساری سائنٹ ایفیک اس وقت ڈسکشن ہے کہ آیا یہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے جو آپ نے بات کی جو ریموول کے بعد جو ریکنسٹرکشن کے اوپر ایک تو دیکھیں یہ کہ اب جو سرجری ہے وہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے پہلی بات دو یہ کہ اگر وہ ارلی ڈیٹیکٹ ہے اور اگر وہ سپریڈ نہیں ہوا ہوا تو پھر تو بجائے یہ کہ بریس کو ریموو کیا جائے بلکہ جتے پورشن پہ وہ جو کینسر ہے صرف اتنے ہی پورشن کو جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے اور اس کو ریکنسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے درست ہم ابھی کالر کا بیماری بجے فون آیا تھا وہ کہلتی کہ ان کو بریس کینسر ہے اور ان کا بچہ سکس منس کا ہے سو کیا وہ اپنے بچے کو فیڈ کرائیں یا نہیں کرائیں یہ ہماری کالر کا سمارہ دیکھیں یہ بھی اگین اٹ ویلڈیپینڈ کے ان کی کیمو ہو رہی ہے ان کی کیمو ہو چکی ہے وہ کیونکہ بلکہ ہمارے ساتھ ایک سروائیور ہیں وہ ان کی تو پریگننسی کے درمیان بریس کینسر ان کو تھرڈ سٹیج کا ڈائیگنوز ہوا باٹ یہ کہ ٹائم لی انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کرایا اور ان کی ڈیلیوری بھی ٹھیک ہوئی اور ان کے بلکہ اس کے بعد بھی ان کی ڈیلیوری ہوئی تو دیکھیں یہ تو تھوڑا سا نا یہ تو سپیسیفک ہے کہ اگر اس وقت ان کی کیمو ہو رہی ہے تو پھر بریس فیڈ کرانا جو ہے وہ تھوڑا ان کو ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا اچھے جو یہ جو ریکنسٹرکشن کی بات ہے اس میں بھی پہلے تو بہت سارے آٹیفیشل طریقے ڈیوز ہوتے تھے اس وقت جو لیٹسٹ ریکنسٹرکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ کو آپ کے باڈی کا فیٹ لے کے اور اس کو بلکل نیچرل طریقے سے جو ہے وہ ریکنسٹرکشن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ almost 80% وہ نیچرل طریقے سے ہی اس کو ریکنسٹرکشن کر دیا جاتا ہے اچھے یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی کو بریس کینسر ہوا اس کی بریس ریموو کی اس کا دوبارہ ریکنسٹرکشن کیا تو اس سے کچھ اس کو دوبارہ کینسر ہونے کے چانسز ہے وہ جو کینسر جو ریکنسر ہوگا وہ اس میں نہیں ہوگا وہ کسی اور باڈی پارٹ میں ہوگا کہ اگر وہ رہ گیا ہے اگر اس کی پوری اس وقت اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی اور اسی لیے جو اس وقت اب جو cancer management ہے وہ ایک multi disciplinary approach کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ صرف surgeon decide کرے یا oncologist decide کرے بلکہ radiologist pathologist surgeon oncologist یہ tumor board کا concept ہے کہ وہ پھر پیشنٹ کا ایک pathway decide کرتے ہیں کہ اس کو اس کو کیسی ٹریٹمنٹ پہ جانا ہے لیکن دیکھیں اگر فوکس on prevention بہرحال 40% risk جو ہے وہ کام ہوتا ہے prevention سے پھر early detection اگر خدا نہ کہاتا prevention کے بعد بھی ہو گیا تو early detection کے اوپر میباتے دوچہ برسے بایم فسیس کے لیے prevention پہ آپ کا فوکس ہوتا ہے